ہمارا چینل باہستان ڈیٹس تو کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب کو مارکتا ہے اسلام اور آج ایک اور بہت انٹرسنگ بڑی اکمال قسم کی آپ کے لئے ویڈیو لے گئے ہیں ویڈیو ہے جی ٹاپ ٹین بیسٹ انڈیا سنگرز انڈیا انڈیا تو یہ ویڈیو دیں گے اور یہ ویڈیو بنائی کس نے ہے یہ بنا یہ ٹاپ ٹین ہنڈیوانوں نے ان کی چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ریڈکولر کا بٹن ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیا لگتا ہے ٹاپ ٹین میں عردیت سنگھ ہوگی نہیں میرا نہیں خیال اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد بتائیں ہلو فرنس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے ٹاپ ٹرز بہترین سنگرز کے بارے میں جن کے گانے کافی پرسکت ہیں اور انہیں آپ ہمیشہ پرگناتے ہیں جی ہاں ایسے سنگرز جنہیں آپ ہر دین سننا پسند کرتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس ایک لطا مگیشکر لطا مگیشکر کو بھارت کی نائٹنگ گیل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے جو دل کو چھو لیتی ہے ہم سب ہی لطا جی کے گانوں کے دیوانے ہیں اور کیوں نہ ہو جب آواز اتنی سویلی ہو آج ان کے حرام رہ جائیں گے کہ لطا مگیشکر نے لگ بھگ پچاس ہزار گانے گائے ہیں جو کی گنیس بوک ورڈ ریوڈز میں شامل ہیں جنہوں نے چھتیس بھاشاؤں میں گانا گیا ہے لطا جی کو تین بار راشتی پرسکار سے سمبانت بھی کیا جا چکا ہے دو یہ سوداس یہ سوداس ایک ایسا نام ہے جن کا نام سنگیت جگت میں ہمیشہ مر رہے گا ایسا مانتا جاتا ہے کہ یہ سوداس نے لگ بھگ اسی ہزار اور گانے الگ الگ بھاشاؤں میں ریکارڈ کیئے ہیں جن میں انتراشتری بھاشاؤں بھی ہیں جیسے کی انگریزی، اربک، لیٹن، رسیاں آپ سن کے اشر رچکت رہ جائیں گے کہ یہ ایک ایسے میل سنگر ہیں جنہیں راشتری پرسکار سے سات بار سمبانت کیا جا چکا محمد رفی صاحب نے ہی کافی سارے گانوں میں اپنی آواز دی تھی ایسا مانا چاہتا ہے کہ رفی صاحب نے لگ بھگ اٹھائیس ہزار گانے گیارہ بھاشاؤں میں گائے تھے رفی صاحب کو ایک بار رہتری پرسکار اور پتمشلی سے سمبانت کیا جا چکا ہے ان دنوں رفی صاحب اور لطا جی کی جوڑی کمار کی تھی اور بولی ورڈ میں لگ بھگ ہر گانے میں بلے بیک سنگرز یہی دونوں تھے ان دونوں میں اپنی آواز سے بولے دیش پہ دھوم مچا دی تھی چار کشور کمار کشور کمار جی کے بارے میں بہت کیا گیا یہ بہت سٹار تھے اور اگلی اٹھائیس اور سنگیت دونوں میں اپنا کریئر بنایا تھا کشور کمار نے لگ بھگ دو ہزار گانے گائے تھے اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب رفی جی سے زیادہ کشور کمار کو گانے کی کانٹریکٹس ملتے تھے مرنے سے پہلے کشور کمار کا ایک ایسا گانہ رہ گیا تھا جو ریلیس نہیں ہوا حالی میں اس گانے کو کسی نے چودہ لاکھ روپے دے کر کھریتا ہے کشور کمار جی کو سنگیت کے لیے کافی برسکاروں سے سمبانت کیا گیا ہے پانچ ادھر نرائن ادھر نرائن بولیورڈ میں جانا پہچانا نام ہے انہوں نے اپنے کریئر میں لگ پتچیس ہزار گانے چھتیس بھاشاؤں میں گائے ہیں جو بے یہ بندے کی گانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہاں تک کہ عدد جی کو دین بار راشت پرسکار سے بھی سمبانت کیا گیا ہے ایک وقت تھا جب بی بی سی ٹوپ جائس میں اکیس گانے ادھر نرائن جی کے ہی ہوا کرتے تھے آج بھی وہی سب گانے سن کے لوگ جھوم اٹھتے ہیں شادیاں میں نہیں کہ گانے جانا چاہتے ہیں بہت زیادہ فیبتہ ہیں چھے کمار سانو کمار سانو نے ہندی کرن جگت میں بہت سارے گانے کہایا ہیں کمار جی کا ریکارڈ ہے کیونہ انہوں نے ایک دن میں اٹھائیس گانے کی ریکارڈی کی تھی جو گینیس بوکر بولی موٹ کے شامل ہیں ان کی آواز جنتا کے درکت چھو لیتی تھی اور اسی کارن یہ بہت ہی مشہور ہیں انہوں نے ہندی سنیما جگت میں ایک سے بڑھ کر ایک پیٹس دیئے ہیں آج بھی لوگ انہیں سننا پسند کرتے ہیں انہیں بدمشری سے بھی نواز آ جا چکا ہے ساتھ آنکا یاگنک آنکا یاگنک جی کو کون بھول سکتا ہے ان کی آواز میں ایک مٹھاس تھی جو سننے میں ہمیشہ سے ہی اچھی تھی انہوں نے ہندی سنیما چگت میں کافی سارے گھریں گئی ان کے نام لگتا ہے آج ہن لیا ہے آہا یہ پکلا اس لیٹا نام اجتنا مشہور ہے انہیں تین بار راشتہ پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے جو کہ اپنے میں یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھا شریعہ خوشہ شریعہ خوشہل ایک ایسا نام ہے جسے ہم سب سننا چاہتے ہیں یہ بہت کباز ہوگا ان کی آواز کوئی جیسی پیاری ہے اور کسی بھی گانے میں جان ڈال دیتی ہے اتنی کم عمر میں شریعہ چار بار راشتر برسکار جیت چکی ہیں انہوں نے کئی بھاشاؤں میں گانا گایا ہے اور راشتر برسکار انہیں ہندی، بنگالی اور مراتھی گانی کے لیے ملا ہے وہ ایک برسٹائل سنگر ہیں اور آج کی جنریشن کی آئیڈل ہیں نو سونو نگم سونو نگم کو بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے بہت ہی مشکل ہے انہوں نے گیارہ بھاشاؤں میں لگ بھگ ہمیشہ بھی شمید ہیں ہمیشہ بھی شمید ہیں ہمیشہ بھی شمید ہیں اوپر سے نیچے آ دے ہمیشہ بھائی سونو نگم کچھ اور ہم سائلنٹ کریں گے انہیں مووی کل ہونا ہو کے لیے راشتر برسکار بھی مل چکا ہے اس میں ان کا نام سنگی جگت کے دک جو میں شامل ہوتا ہے جیور دیو جو میں جو ہوں سونو نگم مدھم کل ہو چاند جلنے لگا آسمائے ہائے کیوں پگھلنے لگا دس اریجیت سینگھ آج کل اگر گانے میں کوئی مشہور ہے تو وہ ہے اریجیت سینگھ یودھ ان کی فین ہے اور مورڈن جنریشن کو ان کی آواز بہت ہی سوریلی رکتی ہے یہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی آواز کے دیوانے ہیں آج کی زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اریجیت سینگھ کو ٹکڑ دے سکے اچھا ہر سانگ ہی تو کئی پر ہٹ ہوتا ہے ہوئی ایک سے بڑھ کر ایک بہترین گانے اریجیت نے گائے ہیں جو کس سپر ہٹ رہے ہیں اریجیت اکثر بنگالی اور ہندی میں ہی گانا گاتے ہیں بہت ہی کم عمر میں اریجیت سینگھ نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو بہت لوگوں کے لیے سپنے جیسا ہوتا ہے تو یہ تھے ہمارے ٹاپ دس پرسید سینگھ جنہوں نے خوب نام کمایا ہے سنگیت کے جگت میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کہ کون ہے آپ کا فیورٹ سینگھ ایسے ہی چٹپٹی ٹاپ ٹن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ججب آپ کیا ہے سو گائز ویڈیو بہت اچھا تھا اور میرے فیوریٹ اگر میں دیکھو نا میرے فیوریٹ نمبر وان پہ تو ہیں آرے جیت سنگ اس پہ کوئی ڈاوٹ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہے جی میرے فیوریٹ ادت نرائن دوسرے میرے کون سے ہیں جی ادت نرائن اور پھر مجھے جو ہے نا وہ لگتا ہے ان کے گانے اور تجھ سے نارا نہیں زندگی پریشان ہوں اور شریعہ گوشال کے بعد بہت اچھا ہے اچھا نیا کا کرنی آئی یہ ٹوپ ٹین وہ مہان کلک آ رہے ہیں جو کا نام شکریہ ہے جبجید سنگھ کی جگہ بھیج میں رفی صاحب ہیں اور اس کی ہزار گانہ اٹھائیس ہزار گانہ گانہ اور وہ کیا کہتے ہیں کمار سانو کی بھی بڑے اچھے گانے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں کیونکہ وہ اپنے دور کے سب یہ ادھر نرائن اور کمار سانو ان دونوں کے گانے کیونکہ مجھے یاد ہے وہ کیسٹ ملتی ہوتی تھی ایک دور تھا کیسٹ کا پانچ گانے ایک سائٹ پہ ہوتے تھے پانچ گانے دوسرے زیڈ پہ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی ایک کیسٹ جو ہے نا وہ کاپی کروائی تھی ویسے تو کاپی مل جاتی تھی بازار سے کہ ادھر نرائن کے گانے دے ہو جی لیٹر فلانی مووی آئی یہ اس مووی اس مووی کے ہاں لیکن آپ اپنی مرضی سے بھی پہلے میں گانے ڈلوا سکتے تھے پرچی کے اوپر لکھ کے جاتا تھا میں یہ والا گانا چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہ یہ یہ چاہیے اس طرح لسٹ میں پہلے یہ آئے پھر یہ آئے پھر یہ آئے پھر یہ آئے آئی وہ سسٹم میں نے بنایا تو وہ کیسٹ کے اوپر جانا وہ گانا آپ اسے سوچ کے یوٹیوب کو دیکھے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھے تھا وہ بہت خوشی ہو نہیں وہ بتاتا ہوں میں نے جو کیسٹ بنوائی تھی نا اس میں میں نے کون کون سے گانے میں نے مطلب ہے کہ سنگل کے رکھوایا تھے ایک ان دنوں میں نیا نیا تھے کیا کہتے ہیں آتیف اسلام ٹھیک ہے ان کے گانے اس کے بعد ابھی جیس ساوند کا گانا آیا تھا نیا نیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد عدت نرائن کی ہمیشہ رشمیاں کی ٹھیک ہے یہ یہ وہ گانے تھے جو میں بڑے شوق سے جو انا میں نے اپنے وہ بنایا تھا لسٹ بنوائی تھی ان گانوں کی دس گانے آئیت مجھے پانچ اتروں پانجھ رو مجھے یاد ہے آتیف اسلام کا گانا ہے وہ علم ہے وہ یاد ہے کوئی نہ جانے یہ والا اور اس کے بعد ہمیشہ رشمیاں کو تیرا 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 سروح اور ابھی جیس ساوند کے جو تینا وہ گانے تھے ایک تھا گانا ہم کا عشق چھپتا نہیں اسے چھپانا کرتا ہے چھپانے سے یہ کسی بات ہے کمال لکھوں میں تیرا شک ہوں میں زمانے سے ایک یہ گانا تھا ابھی جیس ساوند کا اور ایک انہی کا ایک اور گانا تھا ابھی جیس ساوند مجھے گانا ہی آنے آرہے وہ بہت ہڑ کانا تھا خور مجھے بھول گیا بہاً بڑہ سنتا تھا وہ آشک مزاج تیش میں گانے گاتے تھے انہ کبالے ابھی چیت عاشت مزاج گانے ہوتے تھے ان کے ایک یہ والا ہوتا تھا ہاں ایک ایک او ان دنوں میں نینے گانے آئے ہوئے تھوں وہ بھی میں نے سنے ہوئے تھے آہ بابی دیویل کی موی کی چٹی در دکوڑی نوی نکو ملللہ کے لیوڑی نوانا کو رات ہوئی صویرہ ہو یا ہو بری دو پیر کین دیمتے سونیاں مانگا میں تیری پیر اور اس کے اندر وہ تھا نا جاناں بڑا آگ رہی ہے میں نے اس میں وہ گانا ہے تھا بڑا مشہور تھا پیچھ پڑی ہے آشکی تیرے قدموں میں نور ہی پاس نور ہے ان نظروں میں پاس کریں ماں لوگ یاروں آپ کو دیتا ہوگی نا نہیں نا نہیں کون کون کاناں تھا ہی چی گانا کیا یار جو ہاں چلہ 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 پوا دے ماہی چلاہ پوا دے ماہی چلہ پوا دے ماہ ماہی 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 میں نے چلہ پوا دے آپ کی ٹاپ ٹیل گھونڈ سے آپ نے ضرور بتانا ہے جانے سے بہل آپ سے گئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کی پہنچیں پاکسان ریائٹس